جائے ہندوستو آپ کا سواگت ہے میری چینل سرکاری تیاری پلس میں آج ہم بات کریں گے ہماری جو ویکنسی ہے پنجاب سورڈینئر سرویس سیلیکشن بھوٹ دوارہ جاری کی گئی ہے اس کے لیے آپ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں کیا آپ کا لیجیٹک ریٹر ہے گا آل لائن فورم فلپ کی کمپلیٹ جانکاری وہ بھی آپ کو سٹیپ بے سٹیپ پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کو ڈیلی ایسی گورنمنٹ جوپ کی جانکاری اور آپ ڈیٹ سب سے پہلے پرابط کرنی ہے تو آپ مائی چینل سرکاری تیاری پلس کو لائک ہو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو بات کرتے ہیں آپ کی جو ویکنسی ہے یہاں پہ اورگنائیسن نیم پنجاب سورڈنیس سرپس آف سیلیکشن بھوٹ پی ٹرپل ایس بی اریپٹائی نمبر پانچ یہاں پہ سینی اسیسٹینٹ ٹیکنیکل اسیسٹینٹ انویسٹینٹ انویسٹینٹ لوہر لاؤ آفیسر قوالیٹی بینیجر پرسنل اسیسٹینٹ جونیر آڈیٹر درافٹ میں انسٹریکشن کی ویکنسی لوکیشن پنجاب ٹوٹل ویکنسی سو ستاون ہے آپ نوٹی بیشن میں پورے چیک کر لیجئے گا یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ریلیس ڈیٹ آپ کی تیس آٹھ اور آپ لائک کرنے کے لنک ستاون ہوگا تیس آٹھ سے ستائس نو تک یہ ایس کی آفیسل ویب سائٹ ہے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں نوٹی بیشن کی کمپلیٹ جاند کرنگ میں لگ سا منا دوں گا ٹھیک ہے اگر آپ بولیں گے تو تو پرینٹ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں سس بی بورٹ پنجاب انسٹریکشن فور فیلنگ آل لائن اپلیکیشن فرم یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ ایس کی آفیسل ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے جس پہ آپ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں تیس آگر سے ستائیس ستمبر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیوی ریسٹیشن آپ کو یہاں پہ سمیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھئے فوٹو کا سائز دے رہے گا ہنڈیٹ کے بھی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا جو فوٹو تین مہینے سے پرانا نہیں ہونا چاہیے آئی سکول کا سارٹیویٹ qualify exam سارٹیویٹ یہ سب یہاں پہ آپ کا رکھا گیا ہے name of father name date of birth ٹھیک ہے یہاں پہ you cannot change آپ change نہیں کر سکتے ہیں باقی آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے گا instruction کو پڑھ لیجئے گا یہ help line number دے رکھا ہے ٹھیک ہے آپ 10 سے 4 بجے کے بیچ میں call کر سکتے ہیں new registration والے یہاں پہ آپ click کریں گے ٹھیک ہے اور upload یہاں پہ کر سکتے ہیں photo اور forget application number ہے تو یہاں سے آپ check کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس پہ click کر رہا ہوں یہاں پہ کس post کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ select کر لیں جس post کے لیے آپ apply کرنا چاہتے ہیں میں technical assistant کے لیے apply کرنا چاہتا تو go یہاں پہ کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو اپنا eligibility check کر لیں اپنا نام تو میں نے اپنا نام دے دیا آپ اپنا complete نام دیں father name جیسے کی میں نے کچھ بھی دے دیا ٹھیک mother name اس طریقے سے یہاں پہ آپ کو دینا ہے male female یہاں پہ آپ اپنا چل لی جی کے gender single ہے married ہے جانکاری دے دی جی کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیستے ہیں آپ کا category یہاں پہ آپ کا ڈومی سال پنجاب ادھر ہے تو یہاں پہ بتا دیجئے گا تو ایک بار جرور check کر لی جیگا category یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو دیکھتے ہیں do belong to walmic جاتی yes no کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو nationality indian date of birth یہاں پہ آپ کو select کرنی ہے تو یہاں پہ میں select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے select کر لی اس طریقے سے یہاں پہ آپ کا دیکھیں email id mobile number alternative mobile number یہاں پہ آپ کا دیکھ سکتے ہیں آدھار pen card اپنا ایک id آپ کو proof دینا ہوگا ٹھیک تو یہاں پہ آپ دیکھیں جیگا id proof یہاں پہ دیں گے id number یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا criminal case آپ کے خلاف پہ تو یہاں پہ yes or no کرنا ہے آپ گیس کرتے ہیں تو کس detail have you been arrested یہاں پہ no یہاں پہ already working یعنی government employee یہاں پہ yes یا no کر سکتے ہیں کرتے ہیں تو date of joining service detail including department and designation یہاں پہ آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کام کرتے ہیں type of employment یہاں پہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو have you informed the officer department yes یا no آپ کا dismissed from government service یہاں پہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ dismantle detail یہاں پہ دیں گے آپ کو Punjabi pass کی ہے high school level پہ تو yes یا no کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ requirement yes رہے گا ٹھیک ہے do have process آپ کا requested education qualification یہاں پہ yes کر دیجئے permanent address یہاں پہ آپ کا state ٹھیک ہے جیسے میں نے تو select کلیا یہاں پہ آپ کو pin code بتانا ہے corresponding address same ہے تو اس پہ ٹک کر دیجئے گا اس کے بعد دیکھیں high school 12th graduation آپ کو detail 19 name of board آپ کا جو بھی board ہے یہاں پہ آپ دے state board ہے یا cbsc board ہے جو بھی آپ کا board ہے mark obtained جو بھی آپ کو mark ملے ہیں اس کے بارے میں آپ بتا دیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے mark total mark تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہے grade percentage یہاں پہ بتانا ہے regular آپ type رکھنا ہے اس طریقے سے آپ کریں گے post graduation ہے جدی تو post graduation دے سکتے ہیں ھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھتے is your degree from university آپ پنجاب yes no کر سکتے ہیں experience organization name duration بتا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے میرا نام آرہا جو کیونکہ میرے دینا ہے اس کے بعد آپ کو photo اور باقی ان جان کر یہاں پہ upload کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو میں نے save پہ tick کر دیا ہے کچھ اس طریقے سے یہاں پہ detail دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے تو میں detail بھری ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں save کرنے کے سائز آپ کو 100 کے بھی رکھنا ہے جس میں آپ کا sign آپ high school ki mark qualification یہاں آپ کو اس طریقے سا upload کرنا ہے ٹھیک ہے سیمپل کے روپ میں دے سکتے میں اپلوڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ upload نمبر ڈیٹیل پھور سمٹ تو یہاں پہ آپ کو آرہا ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ساری چیزوں کا verify کر سکتے ہیں اگری پہ یہاں پہ آپ کلک کر کے save یا submit کر سکتے ہیں یا discard کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ پہ apply کر سکتے ہیں پنجاب میں نکلی آپ کی vacancy کے بارے میں تو آپ کو یہ جانکاری اور ویڈیو اچھا لگاؤ ایسی government job کی جانکاری اور daily update کے لئے آپ ہماری چینلہ کے ساتھ بنے رہے ہیں ابھی تک آپ نے مائی چینل سبسکر نہیں کی تو پلی سبسکر کل ویڈیو دکھنے بھائی سبسکر